بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ اور مزے میں ہوں گے خیلیت سے ہوں گے چوکلیٹ کوکنٹ کریم پوک کیک آئیے آپ کو آج چوکلیٹ کیک کھلاتے ہیں مزے والا کوکنٹ کریم کے ساتھ وہ بھی بہت ایزی طریقے سے مسکہ بند سے آپ نے بہت ایکسپنسیو کیک کھائے یہاں کراچی میں بہت اچھی بیکریز کے کیک ملتے ہیں پی سی کا بہت اچھا ملتا ہے پائن در سکائے کا بہت بہترین کیک ہوتا ہے آج کم کیک بنائیں گے اس مسکہ بند سے آپ نے مسکہ بند کھایا ہوگا چاہے کے ساتھ یا کبھی کبھی آپ مسکہ بند مکھن کے ساتھ کھاتے ہوں گے جو بہت ہی مزے کا لگتا ہے یا پھر آپ نے کبھی مسکہ بند کھایا ہوگا نتیلا کے ساتھ وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے یم یست کیک بنائیں گے اور وہ صرف اور صرف اس مسکہ بند سے بنائیں گے آئیے اپنے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کیک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک فروٹ بن لیں گے میٹھا والا فروٹ بن لینے کے بعد اس کو آپ پیکٹ سے نکال لیں گے پیکٹ سے نکالنے کے بعد اس کو اس طرح ہاف کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد آپ کوکنٹ پاودر کریں گے ایک کریم میں پانی ملا کے اس کا ایک لیکوڈ بنا کے اس میں آپ سوک کرنا ہے اور اس بند کو پہلے سے میں نے کٹ کرنے کے ساتھ اس میں صورت سے اس طرح سراخ سراخ کر دیئے تھے تاکہ اچھے سے یہ جو ہم میں نے کریم بنائی ہے یہ ایبزاپ ہو جائے اس بند کے اندر بہت اچھے سے کوکرنٹ کریم جو میں نے بنائی تھی وہ میں نے پوری اس کے اندر سوک کروا لی ہے دیکھیں پورا کب خالی ہو گیا ہے اب ہم نیکس سٹیپ پہ چلیں گے ہم تھوڑا سا دودھ لیں گے دودھ میں ہلکا سا دودھ کو بوائل کریں گے ہلکا بوائل کرنے کے بعد اس میں میں تھوڑا سی چوکلیٹ ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون یہ چوکلیٹ آپ کو پتہ ہے میں نے لے کے رکھی ہوئی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں میں کوکو پاورڈر ڈالوں گی یہ بھی ٹو ٹیبل سپون آپ یوز کیجئے گا ٹو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں ہم چینی ڈال دیں گے چینی آپ تین سے چار چمچے ڈال دیں اور یہ اچھا سا ایک آپ کا بیٹر بن جائے گا چوکلیٹ سیرپ بن جائے گا دیکھیں اس کی شکل کتنی پیاری ہوگا یہ گھر میں آپ آرام سے ایسا چوکلیٹ سیرپ بنا سکتے ہیں سیرپ بنانے کے بعد اب ہم نیکس سٹپ پہ چلیں گے ہمارا سیرپ بن چکا ہے یہ ہمارا چوکلیٹ سیرپ بن چکا ہے اس سیرپ کو اب ہم اپنے اس بند کے اوپر پورا لیڈ کر لیں گے پورا کا پورا اس کو کور کر لیں گے چاروں طرف سے اچھے سے پہلے اوپر سے اس سے رہا اچھا سوڑی میری پلیٹ میں نے پہلے سے بلیک اٹھا لی تھی جب اس کو میں پورا لیئر کر چکی تھی تو میں نے کہا یہ تو نظری نہیں آرہا تو آپ کسی اب یہ دیکھیں بلیک پلیٹ میں بلکل نظر نہیں آرہا لیکن پورا یہ کور اپ ہو گیا ہے پورا چوکلیٹ میں نے اس کو چاروں طرف میں نے اس کے اوپر پور کر دیا ہے اس کو میں نے ایک دوسری پلیٹ پر ٹرانسفر کر دیا ہے اب میں کینڈی بسکٹ لوں گی ایک چھوٹا والا پیکٹ لے لیجئے اس کے میں چورا کر لوں گی موٹا چھوٹا جیسا بھی چورا کر لیں آپ کے مرضی ہے اس کے بعد چورا میں اسی کے اوپر ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد پھر میں چوکلٹ چپس لوں گی اگر آپ کے بعد چوکلٹ چپس نہیں ہیں تو آپ کرشت کوکنٹ بھی ڈال سکتے ہیں جو پیسا ہوتا ہے نا بلکل وہ آپ ڈال دیں یہ آپ کا ایک کیک دیکھیں پیارا سا یمیس شکل کا کیک آپ کا ready ہو گیا ہے اس کو آپ پھر فریج میں رکھ دیں گے فریج میں آپ ایک گھنٹے دو گھنٹے رکھیں دو گھنٹے بعد یہ دیکھیں میں نے کیک نکال لیا ہے یہ سوفٹ تو ہو گئی کیونکہ بند نرم ہوتا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کوکنٹ کریم بنا کے اندر اس کی سوک کی ہے تو وہ فل سوفٹ ہو گیا ہے بہت اور یہ میں نے کٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سے لیر کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اوپر سے بھی بہت خوبصورت ہے یہ اور یہ شکل کے ساتھ تیسٹ بھی بہت زپردست تھے اس کو تیسٹ کرتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں چاہیے آپ بھی چکھیں واو آسم کیا زپردست کیک بڑھنا ہے مزہ آگیا یمیہ یقین کریں بہت اچھا کیک بنے گا آپ کہیں گے یہ تو زپردست ریسپی ہے میری ہٹ ریسپی ہے آپ بنائیے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی